وَأُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ تمہارے سامنے مادرزاد اندھے کو ایک تو آمہ ہوتا ہے وہ اندھا جو جس کی آنکھیں تھیں لیکن بیمار پڑ گیا کسی بیماری کے نتیجے میں حادثے کے نتیجے میں وہ اندھا ہو گیا وہ ہوتا ہے آمہ ایک ہوتا ہے اکمہ ماں کے پیٹ سے یہ اندھا پیدا ہو دیکھنے کی صلاحیت سرز پہلے دن سے ہی نہیں تھی ماں دیکھنے والا بن جاتا ہے تمہارے سامنے وَالْأَبْرَسْ اور کوڑھی برس کا مریض عزیزانِ قرآن میں ایک بازرہ اور بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ جو دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ سقرات، افلاتون، ارستو، جالینوس یہ بڑے بڑے حکماء کا دور تھا جب بڑے زوروں پہ تھی اب بھی اس دور کے جو نسخے ہیں ان کی چلت ہے مہدے کے معاملے میں اب بھی جو ان کی دوائیاں ہیں ابھی تک کہ موان تک نہیں پہنچے میری اپنی ذاتی تحقیق میں جوارش جالینوس سے بہتر نسخہ مہدے کے لیے ابھی تک نہیں بنا جالینوس حضرت عیسیٰ سے پانچ سو سال پہلے گانے یہ طب کا دور تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجہ دیئے گئے ان میں سے اکثر کا تعلق طب سے ہے کہ جہاں طبیب آجز، حکیم آجز مہدے زاد اندھے کو کوئی حکیم ٹھیک نہیں کہا سکتا برس کے مریض کا حکیم کے پاس علاج نہیں تھا ہاں اور آگے بڑھیں وَأُخْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ نوکنوں نے حکیموں نے نبز دیکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیشنہ کر دیا اعلان کر دیا کہ آدمی مر گئے لیٹ ہو گئی بہت افسوس ہو جی مر گئے رضیسہ کہتا ہے کہ قوم بیشن ہمیں اندھا کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ وہ حکیم کیا کرے یہاں پہ طبیب کیا کرے اس کو موجزہ کہتے ہیں موجزہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتا اس بات تو دیان سے سن لیں موجزہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتا موجزہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دور کے چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں طب کا دور ہے تو جو چوٹی کے طبیب ہوتے ہیں نا وہ سجدے میں گر جاتے ہیں ہمارے بس کی چیز نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے سہر کا دور ہے چوٹی کے جو ساہر تھے سجدے میں گر گئے تو ہمارے بس کی چیز نہیں گئے ہم اس کا مقابلہ نہیں کہا سکتے چوٹی کے لوگ جہاں آجز آ جائیں سب سے بڑے فنکار جو اس دور کے ہوتے ہیں وہ اپنی شکست کا اعلان کر دیں اس کو موجزہ کہتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موجزہ سے فائدہ کفار کو نہیں ہوتا وہ اس کو سہر قرار دے دیتے ہیں موجزہ سے بھی فائدہ اہل ایمان کو ہی ہوتا ہے جو ماننا چاہیں ماننے کے لئے تیار ہوں ہٹ دھرم نہ ہوں کج زہن کج زمان نہ ہوں ان کے طبیعت میں کچھ راستی موجود ہو موجزہ ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے ورنہ ان پر ایک اور حجت بن کے ان کے عذاب کا باعث بن جاتا تو یہ حضرت عیسیٰ کے اتنے بڑے موجزات کا ذکر فرما دیا اور بات یہ ہے علماء نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اصل میں ہو یہ رہا تھا ہاں آگے بھی موجزات اور بیان ہو رہے ہیں پہلے میں بیان کرلوں پھر آتا ہوں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ اور میں گھر بیٹھے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا رہے ہو اپنے گھر میں کیا تم نے ہڑیہ پکا رکھی ہے وَمَا تَدَّخِرُونَ اور تم نے کیا جمع کر رکھا ہے اپنے پاس پونجی تمہاری تجوریوں میں کیا رکھا ہوا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں ان سب باتوں میں کیا تمہارے لیے کافی نشانی موجود نہیں ہے اور چاہیے کچھ ہے کافی نشانی موجود ہے مادرزاد اندھے کو درست کر رہے ہیں برس کے مریض کو درست کر رہے ہیں مٹی کے ایک بدھ کو پھونک مار کے پرندہ بنا رہے ہیں ایک مردہ میں جان ڈال رہے ہیں تمہارے گھر کا تمہیں حال بتا رہے ہیں کافی نشانی ہے تمہارے لیے لیکن ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے کے لیے کچھ تیار ہو تم ہٹ دھرم نہ ہو تم کج رو نہ ہو تو پھر یہ نشانی تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے اور فمایو مصدقا لیما بین یدیہ من التورا اور توراک میں جو کس بھی لکھا ہوا ہے میں اس سب کی تصدیق کرنے آ رہا ہوں سب کی تصدیق کرنے آ رہا ہوں